بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے ظاہر ہے آپ لوگ جو صبح سے لے کر دوپہر تک اور اتنی گرمی میں یہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ویسی ہی سہولیات فراہم ہونی چاہیے جیسے سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پانی بھی اور سایا بھی یہاں سب سے پہلے کیا جائے اپنی بات کو شروع کرتے ہوئے مختصرن آج پھر میں اسی بھی کہتی ہوں کیونکہ آپ لوگ گرمی میں کھڑے ہیں کہ آپ لوگ بھی یہاں جب سے پینما کیس شروع ہوا آپ لوگ بھی یہاں آ رہے ہیں ہم لوگ بھی یہاں آ رہے ہیں اور ظاہر ہے پٹیشنرز بھی آ رہے ہیں لیکن روز ایک ہی بات کی تلاش ہوتی ہے کہ جو پٹیشنر درخواست لے کر سپریم کورٹ میں آیا تھا وزیراعظم محمد نواز شریف کے خلاف کہ وزیراعظم محمد نواز شریف نے جو الزام لگایا پٹیشنر نے کہ منی لانڈرنگ کی ہے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کیا ہے اور اپنے احساسیں چھپائے ہیں اور آج اگر آپ پوری پروسیڈنگز دیکھیں تو کیس وہیں کھڑا ہے کہ جن لوگوں نے پینما کیس کو سیاستی بساکھی کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی آپ سب کو معلوم ہے اور پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے کہ جس طرح جی آئی ٹی کے اوپر شریف پاندان کے تحفظات تھے وہ آج بھی قائم ہیں اور اس پورے عرصے میں صرف ایک بات سچ ثابت ہوئی ہے جس کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے کل انڈورس کیا ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر آزم محمد نواز شریف جو تیسری دفعہ منتخب وزیر آزم ہیں اور دو دفعہ وزیر آلہ پنجاب تھے ان کے ادوار جس نے انہوں نے حکومت کی جتنا جتنا عرصہ ان کو حکومت کرنے کے لیے ملا بطور وزیر آزم ایک بھی ایک بھی کوئی بھی ثبوت اور یہاں تک کہ کوئی بھی الزام کہ کسی بھی منصوبے سے کسی بھی پروجیکٹ سے کسی بھی طریقے سے کسی قسم کی عدے کو غیر ضروری طور پر استعمال غیر ضروری میں الفاظ اس لفظ استعمال کر رہی ہوں اور کسی طرح بھی اختیارات کا تجاوز کر کے کوئی بھی کرپشن ابھی تک سامنے نہیں آئی مقدمہ کرپشن کا ہے ہی نہیں تھا ہی نہیں اور یہ بات پاکستان کی سپریم فورٹ میں اس کے اوپر انڈوسمنٹ ملی ہے مقدمہ اقتدار کے حوض کا تھا مقدمہ جھوٹے الزامات کا تھا مقدمہ جھوٹ کا تھا مقدمہ اس تماشے کا تھا جو اپوزیشن لگانا چاہتی تھی ایک طرف پٹیشنر اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے میں ضرور پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہوں گی کہ روز شام کو بنی گانا میں جو تماشا لگتا ہے ایک شخص جو مجھے لگتا ہے مجھے اس کی اب ذہنی حالت پر تفشیش ہے کیوں کیوں مجھے لگتا ہے کہ کچھ گڑبر ضرور ہے کیونکہ جس طرح کے الزامات جھوٹ اور اداروں کی تذیق وہ پچھلے چار سال سے کر رہے ہیں ان کے بیانیے میں کوئی بھی فرق نہیں آیا وہ روز شام کو پاکستان کی عوام کو انہی الزامات انہی جھوٹ سے گمراہ کرتے ہیں ایک مقدمہ یہ ہے اور دوسرا مقدمہ جو وزیر اعظم محمد نواز شریف پاکستان کی اعلی عدلیہ میں لڑ رہے ہیں وہ ہے پاکستان کے آئین اور قانون کی پاسداری وہ ہے کہ انہوں نے اپنے پورے خاندان کو چالیس پچاس سال پرانہ حساب چالیس سال پچاس سال پرانہ اعتصاب سب کے لیے پاکستان کے آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے وزیر اعظم نے سب کو قانون کے آگے پیش کیا مقدمہ پاکستان کی ترقی کا ہے مقدمہ سی پیک کا ہے مقدمہ پاکستان کے عوام کے ووٹ کے منڈیٹ کا ہے مقدمہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کا ہے مقدمہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کا ہے یہ ہیں وہ دو مقدمے اور وزیر اعظم محمد نواز شریف سپریم کورٹ میں پاکستان کی عوام کے لیے مقدمہ لڑ رہے ہیں اور مقدمہ اس کیس کا ہے کہ پاکستان کی عوام امران خان کو ووٹ کیوں نہیں دیتی اقتدار کے حوص میں روز شام کو وہ تماشا لگایا جاتا ہے وہ بیانیاں دیا جاتا ہے پاکستان کی عوام کو میں نے تو اس دن بھی مشرع دیا تھا کہ اقتصاب کمیشن جو خیبر قصون قوم ہے جس کو امران صاحب نے اور ان کی حکومت نے تالہ لگایا ہوا ہے اس تالے کو کھول کر ان کو اپنے موہ پر تالہ لگا لینا چاہیے کیونکہ یہ عوام کتنا جھوٹ سنے گی یہ عوام کتنا آداروں کی تضحیق سنے گی آج انٹی ٹیلرزم کوٹ میں ان کو طلب کیا ہوا تھا وہ پیش نہیں ہوئے الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوتے سپریم کوٹ میں پیش نہیں ہوتے اپنے کاغذات پیش نہیں کرتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ مجرم ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے جرم کیا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے پارلمنٹ پہ حملہ کیا تھا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے پاکستان ٹیلیویجن کے اوپر حملہ کیا تھا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے 1980 میں منی لانڈرنگ کی ہے جسے نیازی انٹرپرائزز بنی اس لیے وہ نہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوتے ہیں اور کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے اور ہندووں سے پاکستان تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کی ہے اس لیے وہ پاکستان کی تین عدالتوں سے مفرور ہیں اور اس کے برقس وہ شخص جس کو یقین ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر ایک پیسے کی بھی کرپشن نہیں کی اللہ کے فضل و کرم سے پانچ دور حکومتوں میں اور تین دور حکومت میاں شہباز شریف کے پنجاب میں بھی اگر ملا لیے جائیں تو وہ شخصی صرف اپنے آپ کو پاکستان اور آئین کے قانون آئین اور قانون کے آگے پیش کر سکتا ہے اس لیے پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی آلہ عدلیہ ان تمام مینہ بزار تماشا لگانے والوں کی پٹیشن کو مسترد کریں گے اور انشاءاللہ یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف جیسے کہ پہلے دن کہا تھا نہ پینما کیس سے کوئی تعلق ہے اور نہ پاکستان کے اندر کسی بھی کرپشن کے کسی بھی کیس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور آخر میں میں پاکستان کی عوام کو یہ حوصلہ دینا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف ان کے ووٹ کے منڈیٹ کی خاطر آخر وقت تک لڑیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان فسادیوں کا ان سازش کرنے والوں کا تولہ جو عمران خان صاحب کی شکل میں موجود ہے اور اداروں کی تذیق اور جھوٹ کر بولنے والے تولے کو پاکستان کی عوام اور سپریم کورٹ مسترد کرے گی سپریم کورٹ کے باہر مسلملک نون کے رہنمار میڈیا سے باتشید کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ آج مستند کافرات سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے ہیں جن کی پارلیمنٹ میں ایک سیٹ بھی نہیں وہ بھی انداز لینے ادالت آ جاتے ہیں ہر آپ کا سوال میں لوں گی اور میں اس لیے اس پہ زیادہ بولی نہیں کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جو سپریم کورٹ کی جو سمات آتی ہے باہر وہ آپ سب کے پاس بھی موجود ہوتی ہے لیکن جس طرح ہمارے وکیل نے کہا کہ جو جو دستا ویز جو جو دستا ویز شریف خاندان نے پاکستان کی عالی عدلیہ میں پیش کیے ہیں وہ سب تطبیق شدہ ہیں اگر اس کے برقس کوئی بھی خط جی آئی ٹی کے کسی بھی میمبر کے رشتہ دار کی مقبر اجنسی سے آیا ہے تو اس کو ری بٹ کرنے کا پاکستان کی آئین اور سانون شریف خاندان کو حق دیتی ہے اور کوئی بھی کاغذ جو شریف خاندان کے دستا ویز سے برقس تھا وہ شریف خاندان کے کسی بھی فرقس کو جو جی آئی ٹی میں پیش ہوا اس کو کنسنٹ نہیں کیا گیا اور جس سے پہلے دن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مقدمہ چالیس پچاس سال پرانا ہے وزیراعظم محمد نواز شریف کے محروم والد کا ہے وہ تمام دستا ویز جو موجود اور اویلیبل ہیں ان تمام کو اور وہ تصدیق شدہ دستا ویز ہیں اور ان تمام کو سپریم کورٹ کے ریکارڈ کے اندر پیش کیا گیا ہے اس کے برقس اگر کوئی بھی خفیہ یا مقبر ایجنسی کسی بھی کاغذ کو لے کر آتی ہے تو شریف خاندان یہ آئینی اور سانونی حق رکھتا ہے کہ وہ اس کو نہ صرف ریبٹ کرے بلکہ اس کو جھوٹا ثابت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ایک دفعہ یہ آپ سب کے سامنے کہنا چاہتی ہوں کہ جو دستا ویز شریف خاندان نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں وہ تصدیق شدہ ہے اور جس طرح آلہ عدلیا نے پوچھا آج کہ ان کو ریبٹ کرنے کے لیے ڈاکیومنٹس دیے جائیں اور ایک ایک ڈاکیومنٹ کو اور وہ تمام دستا ویز جو ہمارے دستا ویز کے برقس پیش کیے گئے ہیں ان سب کو جھوٹا ثابت کریں گے بہت شہر رہی ہیں بہت شہر رہی ہیں مسلمی دون کے قائدین میڈیا سے باتشید کر رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر گفتو کرتے ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت میں ایک کاغذ بھی ایسا پیش نہیں ہوا جس میں وزیراعظم پر کرپشن ثابت ہوتی ہو ان کا کہنا تھا کہ یہ مقدمہ کرپشن کا نہیں ہے اور اس بات کی تصدیق اب سپریم کورٹ میں بھی ہو رہی ہے وزیراعظم نے ان اختیارات کا اپنے پاورس کا کبھی کوئی غلط استعمال نہیں کیا یہ مقدمہ عوام کے بینڈٹ کا ہے پاکستان کی ترقی کا ہے اور وزیراعظم پاکستان کے عوام کے لیے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ لڑ رہی ہیں یہ تھی اس وقت کی تازہ تری مقابل